بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بے شمار درد و سلام پولٹیکل اکانومی کے پروگرام دادا پوتوشو کا بقائد آغاز ہو چکا ہے خبر اور پر تفسروں کے لیے دادا جی کو شریک کے گفتگو کرتے ہیں دادا جی السلام علیکم وعلیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا قرم میں اس کی بڑی عنایت ہیں نواشیں ہیں کہ وہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بے شک بے شک خبروں کا دادا جی آغاز کریں یار یہ نا اللہ آپ کا بھلا کرے حکومت نے جو این ایفیشنٹ پلانٹ جو کہ پچھلی حکومت نے اپروو کیا تھا کہ ان کو اب بند کر دیں یا ان کو کول پر ٹرانسفر کر دیں یا ان میں نئی مشینری لگا لی جائے گی اس میں جام شروع وغیرہ میں تو لگا بھی جی گئی تھی اس لئے ان کی کپیسٹی بڑھا دی تھی پہرے تین سو سے اکی سو میگا وارٹ پر جام شروع چلا گیا تھا تو اللہ آپ کا بھلا کرے اب حکومت نے وہ جو این ایفیشنٹ پلانٹ تھے وہ نا بند کرنے کا فیصلہ کیا ریٹین کرنے کی وجہ کیا بنی ہاں افیشل وجہ بتاؤں یا ان افیشل وجہ دونوں افیشل وجہ تو یہ ہے کہ جناب ان علاقوں کے اندر بعض اوقات بجلی کی ڈیمانڈ پیدا ہو جاتی ہے تو پیک ڈیمانڈ جب ہوگی اس وقت یہ چلا آکے تو وہ ڈیمانڈ پوری جی ٹھیک ہے اور ان افیشل وجہ ہے کہ ان میں فیول بہت زیادہ پڑتا ہے اور پیسہ بڑھاتا ہے اچھا فیول اکانومی یہاں بھی کام کر رہی ہے اور خاص طور پر فرنسائل ان میں جلتا ہے اور فرنسائل کہتے ہیں کہ پیجلی بنائی جب جو کب ہوگے کارلان سمجھے ٹیس ارب روپے کا اطراف جو ہے وہ تو اس نے بھی کر لیا نا شاہد خاکان باسی نے کہ مجھے کہا گیا تھا کہ فرنسائل بند نہ کرو ٹیس ارب روپے لے لے ہم سے پتہ نہیں سلانہ تھا سلانہ ہی ہوگا مانا تو نہیں ہو سکتا ظاہر ہے ٹھیک ہے یہ تیلی کی نہیں لائی ہے کس نے مشتاق کمبر نے تیلی لائی دی جلدی بہت ہوتی اس طرح کے کام موقع رزاک کلونڈا کہتا ہے دعوت کلونڈا دعوت کلونڈا کہتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا بزنس پارٹنر بن گیا ہے پانچ ارب ڈالر کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ ہم امریکہ کو کرتے ہیں آپ کو پتہ نہیں دعوت کلونڈے کی دو ڈیوٹیاں تھی ایک تو امریکہ کو ایکسپورٹ بڑھوانا اور دوسرا چاہینا بند کروانا اور دونوں ڈیوٹیاں اس نے پوری بہت بھی انجام دی ٹریڈ پارٹنر سب سے بڑا تو نہیں ہے تو جو انڈیفیچول ایکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں جو ٹرامپ چیخہ تھا وہ اگر ملا لیں تو واقعی سب سے بڑا سب سے بڑا پارٹنر ہے بھائی چھیک ہو گیا پاکستان جو ہے ووزبکستان کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کرنے جا رہا ہے سرویسز کی اگلی خبر نہیں نہیں اس کی تھوڑی جی ریٹیل تو پڑھ لیں بند تو نہیں کرتی جب ہو گیا تو دیکھ لیں ہنڈرڈ نائنٹی بلین ڈالر کی ایکسپورٹس کا کیا نائنٹی بلین ڈالر پوٹینشل ہے کہ اتنی تک کی جا سکتی ہے وہ تو میں بھی کہتا ہوں میں بھی سنٹرل ایشیا میں جب آج سے پندرہ سال پہل پھر کے آیا تھا تو میں نے بھی آگے اس طرح کی خبریں دی تھی جب ہوگی تو دیکھیں گے نا ٹھیک ہے پر ہنو در سے گزرنے نہیں لیتا افغانستان میں لڑائی لگی ہوئی ہے آپ سنٹرل ایشیا کیسے جائیں گے وہ وخان کی پٹی سے جائیں گے نہیں وخان کی پٹی میں وخی بست ہے یہ آپ کو پتا ہے اور وخی جو ہیں وہ چاروں طرف سے نفرت کرتے ہیں پختونوں سے وہ نفرت کرتے ہیں وخی اقلابی اللہ کی مفلوق ہے چینیوں کے خلاف وہ لڑتے وہ وخان کی پٹی کے اندر بستے ٹھیک ہے اور کتنے کہ وہ جفاکش لوگ ہیں کہ سال میں دو دفعہ سپلائی آتی ہے اس دنیا سے ان کے پاس گوڈز کی سپلائی ان کے پاس سال میں دو دفعہ جاتی ہے ایک جب برف پڑھنے والی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک جب برف پگلنے والی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور بڑی سخت قسم کی زندگی گزارتے ہیں وخی جو ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں ہمارے ادھر گلگل بلتستان میں بھی آکے آباد ہو گئے ہوئے ہیں کئی کئی نسلوں سے ان کا کھانا پینہ بھی بڑا کمال کا ہوتا ہے کیونکہ ان کی زندگی ہی ان کے کچن کے گرد گھومتی ہے آپ کسی وخی فیملی کے میزمان بنے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ شاید کھانے کے لیے اس دنیا میں تشریف ہے چھوٹی سے تو بٹی آئی ہے بس تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن پختونوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہے پاکستان کے ساتھ ان کی لڑائی ہے پاکستان کی تو فیزیکل رسائی نہیں ہے نا ان تک ٹھیک ہے نا اور چینیوں کو تو وہ نیڑے نہیں پھڑکنے دیتے اور انہوں نے کرایش ہونا ہے بہت بوری طرح مجھے یہ لگتا ہے میں بھائی کہنا سارے مل گیا جیسے دن چینیوں کو سنکیان کے مسلمانوں سے مل گیا نا ذرا ویل انہوں نے ان وخیوں کو توڑا چنگی طرح ٹھیک ہے جی اگلی خیال آپ کو میں بتاؤں جی وہاں پہ چیزیں کونسی بھیگتی ہیں کنیا پرنا پریمیئر پر جو بگتی ہیں پنجاب فائن آٹا اچھا جی لاہور سے کئی چیزیں وخان کے اندر بھی کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب مزے کی بات یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ کہاں کا ہے جو ہے پختونوں سے وہ نفرت کرتے ہیں کیونکہ وخی جو ہیں وہ قبائلی لوگ ہیں اور اس میں مطلب کہ تھوڑے بہت مسلمان بھی ہیں لیکن وہ اپنی قبائلی رسوم و رواد کے تحت ان میں خاتون اور مرد کا جو آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے وہ بڑا نارمل سی بات ہے جس طرح انڈین فلموں میں دکھایا جاتا ہے نا لڑک ان کے سمدھیوں کا آپس میں انٹریکشن لڑکی والے اور لڑکے والے ان کے گھر میں یہی مولت ہے اب پختونوں کا جو اسلام ہے وہ ان کے اس اسلام کو برداشت نہیں کر سکتا لہذا پختون ان کو مارتے ہیں تو وہ پورے افغانستان سے سمٹ کے اس پٹی میں محدود ہو گئے ہوا ہے اس طرح کے لوگ ہیں ٹھیک ہو گئے دادری ویسے اگر یہ پٹی پہ قبضہ کر لے رہے تو تاجکستان اپنا ہمسایا پائی جن لوڑ کی ہے کیوں دادری تاجکستان نہیں روس ہمسایا روس ہمسایا بڑھن دی لوڑ کی ہے میرا مطلب ہے دور دوری رہی ہے تھی چنگا سوائگ بڑھے گا سوائگ بڑھے گا سوائگ جنہوں نے سنبھال وہ کہنے نے سوائگ کو لڑائی دی اگلی خبر سرویسز کے ایکسپورٹ مہی کے مہینے میں یعنی مہی میں 37% اس میں اضافہ دیکھا گیا ہے یہ ایک مہینے بعد ریپورٹ آئی ہاں جی ٹھیک ہے کیا ہوا وہ فگر رکھے پیچھے گا رہا ہے اہم میں جنہیں پانچ پرسنٹ جی ڈی پی کو گروت ریٹ کو لیا گئے تھری پارٹ نائن فور دادا جی نہیں کہتے ہیں پانچ پرسنٹ اس نے کہا بارویں مہینے اسی پانچ پرسنٹ تک پہنچ گئے ایسا ٹھیک ہے جنات کا ہی کام لگتا ہے بندوں کا کام تو نہیں ہے تو اہنے سارے موکل جو نہیں رکھے اب دیکھیں نا یہ بات ہمارے پلے نہیں پڑھ رہی کہ 33 لاکھ روپے روزانہ کا چائے کا خرچہ ہے پرائم میریسٹر ہاؤس کا جی تو ایک بند نے یہ مسئلہ حل کیا اس نے کہا کہ اتنے سارے تھے موکل نے وہ جو راول ڈیم دے ہوئی تھی انہوں نے پتی پاہ دی تھی کلے خبر رہ گئی تھی یار کمار دادا مرشد تو ہم نہیں پتا انہوں نے راول اینے سارے توتے موکلین نے انہوں نے راول ڈیم جو پتی پاہ دی تھی کلے خبر دادا جی رہ گئی تھی اور مجھے بڑا دکھ ہو آ حکومت نے نوٹ چھاپنے کے تمام ریکارڈ توڑ دی گزشتہ آٹھ سال میں سب سے زیادہ نوٹ ایک مالی سال میں چھاپے گئے جو گزشتہ گزر گیا تیس جن کو ختم ہو گیا جی ایک آشاریہ ایک کھرب یہ کتنا بنا ایک کھرب کا مطلب سو ارب سو ارب اور دیس ارب روپے کے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کیوں میرے خلی پاکستان کے اندر جو ٹوٹل نوٹ گھومتے ہیں وہ سکسٹی ایٹھ یا سیونٹی کھرب روپے کے ہیں ایک کھرب روپے کا اضافہ ہو گیا لیکن آپ یہ بھی جو دیکھیں نا وہ سینتی کھرب روپے جو ہوں ایسا سٹھ سٹھ یا اٹھ سٹھ کھرب روپے یا ستر کھرب روپے وہ ستر سال میں تو انہوں نے تین سالوں میں ایک کھرب کے نئے چھاپے ہیں ایک سال میں دادا جی ایک سال میں اجھے اسے ایک سال میں ایک سال میں چھاپے ہیں ٹھیک ہے ٹریڈ ایفیسٹ پتہ نہیں یہ فگر ایسے میرے ذہن میں آیا میں نے بول دیا کہیں کہ پڑا ہوا ہوگا تب ہی ذہن میں آیا نا کوئی حوالہ تو ہوگا اس کا جی ٹریڈ ایفیسٹ کی خبر چونتیس پرسنٹ بڑھ کے اکتیس اشاریہ ایک بلین ہو گیا فانینچل یار ٹونٹی ٹونٹی ون جو کہ تیس زون کو کلوز ہوئے گزاری شیعہ ہے اسی چیز کا تو کریٹل لے رہے تھے کہ ہم ٹریڈ بیلنس کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے امپورٹ کم کر لی دیکھیں اچھا اکتیس اشاریہ ایک اچھا پھر کابو پا لیں میں بہت سے چونتیس ارب نہیں اکتیس اشاریہ ایک بلینڈ ڈالرز توقعات سے تھوڑا سا سوائک ارب ڈالر بڑھ گیا یہ سوائک ارب ڈالر جو ہے یہ بڑا وقت ڈالے گئے ٹھیک ہے اوپر سے یہ ہوا ہے کہ بہت ساری ایلسیز جو ہیں وہ ٹیکسوں کے خدشات کے پیش نظر جون میں کھولی گئی ہیں تیس جون سے پہلے پہلے بہت سارے بزنس منوں نے اپنی ایلسیز اسٹیبلش کر لی تھی اور بجٹ کے اندر پتہ چلا کہ درست کی تھی ان کو خبر درست ملی ہوئی تھی اور انہوں نے بہت ساری ایکزمشنز ٹیکس نہیں لگایا ایکزمشنز ویڈراؤ کر لی چودہ سو ارب روپے کی ایکزمشنز ویڈراؤ کی ہیں اور اس کا میجر برڈن جائے گا ایمپورٹر کے اوپر ایمپورٹر نے اندر دھوند جو ہے وہ ایلسیز کھولی ہیں ڈالر کی ڈیمانڈ زیادہ تھی انٹر بینک مارکیٹ کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہو جون میں تو اس لیے یہ دولر ایک سو ساٹھ پہ چلا گیا تھا اب وہ ہو سکتا تھوڑی شیئی ریکاوری ہو جائے کیونکہ ایلسیز اسٹیبلش ہو گئی مال جو ہے چلے گا آئے گا ریلیز ہوگا ڈسمنٹل ہوگا ڈسبرس ہوگا پھر پیسے ادا کرنے درمیان میں بینک کو ٹھیک ٹھیک ہے پی آئی اے جو ہے وہ بیس بلین روپیز بیس عرب روپے کے سکوک اس مہینے جاری کرے گا فرق ہی نہیں پڑھنا کیوں تو ایک سال نہیں گزرنا انٹرسٹ ریٹ کے لیے کر رہے ہیں نا ٹھیک ہے نا اس میں تو ایک سال نہیں گزرنا لیکن یہ ہے کہ ایک خبر آئی تھی ذہن میں پی آئی اے کے حوالے سے پی آئی اے نے اب یار ایک بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے پی آئی اے کی دبائی کو فلائٹ سے بند تھی کابل کی کھولی تھی ہمارے بہت سارے بچے جن کے چائنہ میں داخلے ہوئے تھے وہ چونکہ چائنہ کا رستہ ہمارا ایسے آج کل تھے کھولی آنے وہ اپنے یار کڑھا ہے گا چائنہ بس سروس جڑا چلانگا ہے تو کھلا ہوگا تو لوگوں نے بائی ایر جانا تھا تو وہ چونکہ دبائی کی فلائٹ بند تھی تو وہ یہاں سے بورڈر کراس کرتے تھے کابل جاتے تھے کابل سے دبائی کی فلائٹ لیتے تھے ٹھیک ہے اور وہاں سے پھر چائنہ کی فلائٹ لیتے تھے ایمان سے ان لوگوں کے ساتھ جو ہو رہی ہے ستری ہو رہی ہے یار آپ کا دماغ کام نہیں کرتا بس سے بہت جو تو گلگت لے آئے گی وہ دو تین دینی لاکھ جانگے اپنے ملک میں گلگت تک تو اپنے ملک میں ہی ہے اور اس کے بعد چینہ میں پہنچ گئے یہ جو بہت اپنی طرح سے چلاکو بان رہے تھے وہ بچے فاس گئے ہیں کابل میں اور بچوں کی بات ہی جو آئی ہے اس پہ وہ جو حکومت نے امتحان نے شروع کر دی ہیں آج پہلا پرچہ بھی ہو گیا کال پہلا پیپر ہو گیا ہے کراچی میں اور پہلے پرچہ اٹھ ہو گیا کام جیک کریں پہلا ہی پرچہ اٹھ اہ نہیں کیا بہا کبھال ہے سعید غنی صاحب جیئے آپ وہی اگزامینیشن حال کے اندر پیٹے ہوئے بچوں کے پاس پرچہ نہیں پہنچا وہ بار باروں کے پاس پہلے پہنچ گیا محدود کا پیچہ دے گیا سعید غنی صاحب جیئے آپ زندہ بات زندہ بات اور آخر سے پہ لگی کہنے بوڑتے میرے متاہت ہے گئی نہیں میں تو کالجر سکولوں کا وزیر ہوں میں صدقے لیا ہوں آپ کے چمہ ایک پپا آئی در ایک پپا آئی در سعید غنی زندہ بات کمال ہے نو بجے پیپر شروع ہونا تھا دس بجے تک حال کے اندر بیٹھے ہوئے بچوں کے پاس پرچہ نہیں تھا اور جو باہر حال کروانے آئے ہوئے تو وہ بچے کو گھر تلیخ پیسے کی طاقت پیپر ہی کوئی نہیں آنے تو لیخ آٹو فنانسین حل حد 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 آٹو فنانسین نے آل ٹائم ہری ٹچ کر لیا لیکن بات یہ نہیں ہے بھائی جان آل ٹائم ان کا آل ٹائم ہوگا بھائی جان یہ ان کا آل ٹائم ہو جائے نا کیونکہ بیڑا غرق کیا ہوا تھا پہلے تین دن خبر تو یہ کہا رہی ہے پاکستان کی تاریخ کا نہیں یہ جھوٹ ہوتی ہے اس طرح کی خبر بھائی جان بات یہ ہے کہ اتنے سارے نئے برینڈ آئے ہیں اون گاڈیو پہ پھر نہیں ختم ہو رہا ایگی گا ایگری روکٹس ہے دوسری طرف ریلوے کو جو فریٹ ریونیو ہے فروم کراچی اس نے اٹھارہ اشاریہ سات شے بلین روپیز کا ہائی ٹچ کیا ہے ہائی ٹچ کیا ٹھیک ہے میں کہا یہ بھی خبریں پڑھتے ہیں پہلے اس طرح نہیں ہوا ہوگا اب اس طرح ہوا رہا ٹی بیلز اور پاکستان انویسمنٹ بانڈز ہیں اس میں فارنر انویسمنٹ کر رہا ہے یہ بھی خبر ہے جو سیونگ سکیمز ہیں جہاں پہ پینشنرز بیوائیں اور بزرگ لوگ اپنی بچت جمع کروا کر سرکار سے منافع لیتے ہیں اس سکیم پر سے حاصل ہونے والی آمدنی پر سرکار نے پندرہ پرسنٹ ٹیکس فائلر کے لیے لگا دیا اور نون فائلر کے لیے تیس پرسنٹ سرمین اقرام اس کا مطلب کیا ہے میں اس میں سے اپنے ایک خبر کے درست ہو جانا آپ کو نکال رہا ہوں اس میں سے خبر کیا ہے غریب ماننا اور کیا اس میں سے خبر آئے کہ حکومت ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ گئی ہے لوگوں کے جنہوں نے نیشنل سیونگ میں پیسے رکھوائے ہوئے تھے کہ یہاں سے پیسے نکالو ہم اب کوئی شریف آدمی یہاں سے پیسے نکالے گا تو اس کے پاس دو ہی آپشن سٹاک مارکٹ پراپٹی پراپٹی کا بوم اپنا فلالسپی پھر بھائیں پہ پراپٹی کے بوم کی طرف سرکار پوری قوم کو گھیر کے لے جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں پولیسیاں ٹھیک ہے آپ نیشنل سیونگ میں ریٹرن کام کریں گے لوگ کہیں گے یار نکالو پیسے ایک پلاٹ خریدنے ہے سال دے بعد دی بھی پرسنٹ دے بعد دی جائے گی کاؤسٹ لیکن اسے منتھلی ایک سپیس تو نہیں نا چلتا دادا جی ٹھیک ہے اور یہ کیڑا منتھلی دین دیں منتھلی دیں ہو سکتا ہے منتھلی سکیموں میں سے لوگ نہ نکالیں لیکن جو دوسرے لوگ انہیں رکھے ہوئے ہیں حیج کیے ہوتے ہیں یہاں پہ رکھ کے وہ نکال لیں گے پیسے اور یہ مطلب کہ عرب ہار روپے ہوتے ہیں بھائی جن لہور کی پروپرٹی کے اندر چلے کراچی کی پروپرٹی کے اندر اگر بیس تیس عرب روپے آ جاتا ہے تو ایک دام وہ رنیو ہو جائے گی لہور کی پروپرٹی کے اندر بیس تیس عرب روپے آ جاتا ہے نئی ڈیمانڈیں جنریٹ ہو جاتی ہیں تو باقی تو لوگ پوزیشنیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی فائلیں پکڑ کے بیٹھا ہے کوپلارٹ پکڑ کے بیٹھا ہے یہ جو ایڈیشنل باہر آئے گا یہ چکدے گا ہمارکیٹ خاک سار اپنی سٹریٹیجی پولیسی کے اوپر قیم ہے ایدھر جیب نہیں ہے نہیں ایدھر بھی نہیں ہے ایک شیڈ میں وزن پائی ہو جی اٹھے جیب بن ایک ایدھر نوی جیب ایک ایدھر نوی جیب ایتھے نوی جیب کمال ہو گئے میں آپ کی شیڈ پہن کے پروگرام کر رہا ہوں کارٹن ایمپورٹ زریع ملک پاکستان کارٹن کی ایمپورٹ چوالیس پرسنٹ بڑھ گئی مالی سال دوہزار اکیس کی گیرہ ماہ میں چوالیس پرسنٹ دادر جی ادود تقریب تقریبا یہ کرب نوی کروڑ ڈالر کی یعنی ساڑا فلیٹ گرانتے نہیں آئے آندھی بہت تیز سال رہی ہے اچھا میں کہتے ہیں کچھ باروں الڈیز آیا ہے فلیٹ کو چھوڑے بار گاڑی یا گھڑی آئے اس کے لئے شیشے پہ پوچھو اس پر کوئی چیز کر جائے یہ ٹینشن والی بات ہے اگلی خبر دادا جی ریمیٹنس کا جو لائلیٹی پروگرام ہے وہ بھی حکومت لانے کا پلان کر رہی ہے ٹھیک ہے تاکہ ریمیٹنس پڑھیں ہمیں جلدی جلدی خبریں جو ہے وہ پڑھو سیمٹ کی جو سیلز اچھی بات سیمٹ کی سیلز وہ ہے وہ بڑھ گئی ہیں کیونکہ ظاہرہ سرکار نے امینیسٹری دیو گرمیوں میں کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے ہر سال بڑھتی ہیں یہ کوئی نما فینامینا نہیں ہے اس دفعہ چونکہ زیادہ ہمارے گھر کے دونوں طرف دو گھر بارڈ ہیں اچھی بات یو ای نے جو اوپک کی ڈیلے وہ ریجیکٹ کر دی جس کے باعث آئیل کی کیمہ چھتر ڈالر فی بیرل کا انصابی اکراس کر گئی یعنی یو ای کہتا ہے نہیں پیدا کرنا آئیل ہاں جو وہ کہتا ہے سپلائی کو محدود رکھے تھا کہ قیمت بڑھے زہارے سے کل تیل نہیں کہنے کہ تم کرنا ہو وہی راندھا تیل چھوڑی کر گئے کہ دنیا نے بیچی جا رہے تیکسٹرائل سیکٹر میں پانسو سی آئٹمز پر جو ڈیوٹی ہے سرکار کہا رہی ہے وہ اپنے ریڈیوز کر دیا اچھا بھئی ہوئی تو بتاؤ نا جس پہ بڑھا دی ہے یارو سی این جی کی قیمت میں تیسر روپے کلو سی مہنگی مہنگائی ہوئی ہے ہوئی ہے کسی میں تیسر روپے کلو سی دی مہنگائی ہوئی ہے الپی جی مہنگی ہوئی ہے پیٹرول مہنگا پانے چلی گئی تھی نا ایک ڈالر پر کلو کے اوپر جی تو پیٹرول مہنگا بجلے گی مہنگی بھئی الپی جی گئی سی این جی جائے گی آہستہ آہستہ سرکار سب کو لے کے جائے گی ایک ڈالر کے اوپر آئی ایم ایف کے ساتھ خود نہیں جا رہی سرکار ہاں سرکار خود نہیں جا رہی سرکار تو ٹکھے ٹوک رہی ہے اب ڈالر کی بات کہا ہے جی اگلی بات سنیدازی بڑی اہم خبر چونکہ منی لانڈرنگ کے بات ہو رہی ہے نیب جو ہے اس نے اسٹیبلش کیا ہے انٹی منی لانڈرنگ انڈ کمڈیٹنگ فانینسنگ آف ٹیلرزم یہ صد بکواس ہے یہ صد بکواس ہے یہ ابھی تک اپنا جو ہے اپنی جو لوٹ ہے وہ نہیں روک سکرے اوکیڑی گی وائٹ سیدھا ویٹ نہیں براؤڈشیٹ 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 وہ نیب کی منی لانڈرنگ ہے نیب کی ڈکیٹی ہے نیب کی چوری ہے ٹھیک ہے نا وہ چھوڑے اپر باقی چھوڑے اس بات یہ سرتاپا منی لانڈرنگ رکھے گی سرتاپا منی لانڈرنگ ہوگی ڈٹ کے ہوگی اب وہ کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کریں ہمیں بھی مارایس آدھے بس تو دیجی بات ٹھیک ہو گیا وہ پہلی ائر لائن بن گئی ہے عالمی کے اوپر کے جس نے پینڈیمک کے بعد جو ہے وہ تھری ایٹی آز نہیں ہے تو دو منزلہ اوپر جو لوگ بیٹھتے ہیں یہ اس نے اس کی فلائٹیں بحال کی ہیں یورپ کے لیے تو وہ دنیا کی پہلی ائر لائن بن گئی ہے لیکن اس کی فلائٹ پاکستان کو بند رہیں گی ٹھیک ہے جی پینتیس بلیون ڈالر کا ایکسپورٹ کا ٹارگٹ جو ہے وہ سرکار فورسی کر رہی ہے کہ پینتیس ارب سیٹ کیا ہے آسل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو بات کی بات ہے جی ایسے پچی نہیں ٹپنڈ دیا اب جا کریں شوگر دعود کا لوڈا اتنا کریڈٹ لیا کہ کامیاب جوان جو ہے پروگرام وہ حکومت کی بڑی کاوش ہے وہ تو نیکسٹ منت نیکسٹ فیو ڈیز میں لانچ ہوگا ہاں جی کامیابی کس چیز تھی لانچ کرن تھی کامیاب ہوگئے ان میں گار پہنچ نہیں جانتا نہیں وہ تو پہنچ جاتا ہے لانچ نہیں ہویا چپو جڑے اگڑے نے چپو آبی جتا یوتیا قوم المجھول جاہلیہ للعقل المحدود لوگ اٹھو آبی جی اور الحمدللہ پچھلے تین سال سے لانچ ہو رہا ہے ان کی حکومت ختم ہو جانی ہے پھر بھی یہ لانچ ہو رہا ہونا ہے قیامت کا اعلان ہونا ہے سور پھونکیا جا رہا ہونا ہے تب بھی لانچ رہا ہو رہا ہوگا ایک تو ہوئے کہ پاکستان جو ہے وہ نازک وقت سے گزر رہا ہونا ہے قیامت کا دن جب سور کا اعلان ہوگا سور پھونکا جائے گا نعوذ باللہ منزال ہے اس کو آپ دوسری طرح نہ لے جایا کریں اس دن اس دن دو کام ہو رہے ہوں گا ٹھیک ہے ایک تو عمران خان کو ٹیم اچھی نہیں ملی ہوگی تو اس لیے وہ پاکستان نہیں بدل سکا ہوگا اور دوسرا پاکستان جو ہے وہ انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہوگا اور دشمنوں میں گھرا ہوا ہے اور دشمن میں گھرا ہوا ہوگا اس لیے کسی کی ایکسٹینشن بھوز رہا ہوگا ٹھیک ہے آخری ایک دو خبریں پاڑھ لوں آڈ ہی ہے رشن ڈیجیٹل سے 1.6 بلین ڈالر آیا ہے 1.6 ہو گیا اچھا جی پہلا کوارٹر میں بیٹھ ہیم جولائی سے شروع ہو گیا پہلا کوارٹر اس کوارٹر میں حکومت لوکل مارکٹ سے 5.7 ٹرلین روپیز ستاون سو ارب رپیہ کرز لے گی تو اس میں کون سی بڑی بات ہے پچھلے میں پچھلے سے پچھلے میں کتنا لیا تھا ان چارس سو ارب رپیہ اچھا تو اس میں اگر ستاون سو ارب ہو گیا تو کیڑی کو بڑی گا لوں گا بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا صحیح ہے نیپرا نے دو روپے ستانمے پیسے پر یونٹ ٹریف انکریز اوکے کر دی ہے اجازت پروف حالانکہ اکر پر ٹھیک میں پیسے کی ڈیمانڈ آئی تھی یا میں بھی طرح سے یار شاہ سے دادا شاہ کی پر فاتھا باقی نیپرا نے اپنے پر فاتھا نہیں وہ نہ ہوئے ٹائم لی نہ ہوئے فیلوڈ جس مٹ نا نا ٹیریف آئیک ہے دادا جی ٹیریف آئیک ہے یا بڑی خبر ہے جی جی بہت بڑی خبر ہے بیڑا گھڑک ہو گیا جی جی ہو گیا دو ارب اب یہ جو دو اربے ستانویں پیسے یعنی تین درب روپے کا مطلب ہے کہ اس کا ایمپیکٹ آپ کے اور میرے بیل کے اوپر چھیر پہ یونٹ کھائے گا کم از کم اور وہ جو چھیر پہ یہ چھیر پہ اضافہ ہے اور جو چھیر پہ یونٹ پہ بجلی دیتا تھا وہ راجہ رینٹل تھا وہ کرپٹ تھا وہ کرپٹ تھا لوٹ کے کھا گیا اسی جی ٹھیک ہے کھا گیا اب اب چھیر پہ اضافہ ہے کہ اوپر نہیں بولنڈے ٹھیک ہے آئے وہ جس کا کریٹ وہ سے دینا چاہیے ٹھیک رائے رینٹل سی ہو چھیر پہ صرف مجرد چھیر پہ یونٹ پہ بجلی دیتا تھا اور یہ منیمنٹل منیمنٹل جیڑا ہے وہ چھیر پہ اضافہ کر کے بھی پویترے گا آئے منٹب کیجئے اس کے بعد میرا پروگرام کرنے کو دل نہیں کریں بنتا بھی نہیں ہے منٹب کریں ٹھیک ہے نا اللہ آپ کو آسانیہ اطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیقات آمین دادا جی بیت شکریہ ناظرین نکرہ پلٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے یہ تھا آج کا دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا آپ نے میں عزبان وصیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ